اسلام علیکم سورہ فیل ترجمہ اور تفسیر فیل جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اس میں ایک رکوع پانچ آیتیں بیس کلمیں چھانویں حروف ہیں نائنٹی سکس وارڈز اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی والوں سے مراد ابریہ اور اس کا لشکر ہے جو یمن کا باعشہ تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہے اور جو لوگ بھی حج کرنے کے لئے آئیں وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اس کے عبادت خانہ کا تواف کریں عرب کے لوگوں کو یہ بات بلکل پسند نہ تھی قبیلہ بنیک نانا کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کی جو عبادت خانہ تھا وہاں پہ قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا اس پر وہ تیش میں آ گیا اور اس نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر حملہ کرے گا اور حملہ کرنے سے جو مسلمان لوگ ہیں جو قریش کے لوگ ہیں ان کو تباہ و برباد کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا نقصان ہونے نہیں دے سکتا تھا اس شخص نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگوں کے جانور تھے سب قید کر لیے ان میں دو سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے عبد المطلب جب عبریہ کے پاس آئے تو اس سے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں تو اس نے بڑی حیرانی سے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی ہے جبکہ تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے کعبہ اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو اس پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں میں تو انہی کی فکر کروں گا کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا تو عبد المطلب نے قریش کو یہ حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ غزیر ہو جائیں جب وہ وہاں پہ پناہ غزیر ہو گئے تو قریش نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی اور دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے ابریہ نے صبح تڑ کے اپنے لشکروں کو تیار کیا اور اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا جب وہ اس کو اٹھاتا اور قابے کی طرف چلنے کو کہتا تو وہ بیٹھ جاتا کسی اور رخ چلنے کو کہتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے جو پرندے تھے وہ بیجے اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پاس سنگریزے تھے چھوٹے چھوٹے سی کنکریاں تھیں جب وہ کنکریاں گرتی تھیں تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ اور جو حملہ آور تھے اور جو ہاتھی تھے وہ کیا ہوتے تھے ہلاک ہو جاتے تھے اس طرح ہر جو سنگریزہ تھا اس پہ ہر تباہ ہونے والے کا نام لکھا ہوا تھا اور جس نے اس سنگریزے سے ہلاک ہونا تھا جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال اس واقعہ سے پچاس روز کے بعد سید عالم حبیبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ تھا ساتھیوں جو سورہ فیل ہے اس کی تفسیر اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس میں بیان کیا ہے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خدا کے فرما بردار بنیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں اور ایک اچھے انسان بنیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو آپ سب کا فرض ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو فارورڈ کریں یہ میسیج جب تک فارورڈ ہوتا رہے گا اس کا دنیا آخرت میں ہمیں عجر ملتا رہے گا تینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ